بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مذبان محمد اطلان فارو آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس کا آج فیصلہ آ گیا جس کے تحت منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا یہ تین دو سے فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اجازال احسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور جسٹس منظر علم صاحب اور جسٹس جمال مندو خیل صاحب کا ان کا اختلافی نوٹ ہے اس کے تحت آرٹیکل 63A کا مقصد اہن عراف سے روکنا ہے منحرف رکن کی نااہلی سے متعلق قانون سازی وہ پارلیمنٹ کرے گی اور منحرف رکن جو ہے وہ تاہیات نااہل نہیں ہو سکے گا یا ہو سکے گا اس کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ نے کرنا ہے کوئی اہن عراف کرے یہ اختلافی نوٹ کے اندر آیا ہے تو وہ ڈی سیر تصور ہوگا آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے پاس حقوق ہیں یہ اس کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اس ساری صورتحال کے بعد فواد چوز صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ اب پنجاب کی اور سینٹر کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل تصور کی جائیں اور نئے انتخابات کیا اعلان کر دیا جائے اس کے اس ساری صورتحال کے اوپر موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے ادھادی کیا سوچ رہے ہیں اس سے بالاتر ہو کر جو جماعت اسلامی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو کیا اس کی صورتحال ہے کیا حل یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف آگے بڑھا جائے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے پنجاب کی نئی ڈیولیٹمنٹ کیا ہوگی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو کل ایک فیصلہ سنانا تھا اس کو کاؤلیج سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور یہ بھی بات ہوگی کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ڈیریکٹلی ایک بار پھر جو ہے اسٹیبلیشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں میں بہت مشہور ہوں ڈاکٹر فرید احمد پراچے صاحب کا نائب امیر ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر آپ نے جوئن کیا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنویر زیاد بڑھ ساب آپ سابق جوئنٹ سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بڑھ ساب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے اندر مجھے جوئن کیا مجھے ویڈیو لنک پر جوئن کیا ہے حسین جہانیہ گرتیزی صاحب نے آپ سابق صوبائی وزیر ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رینم ہے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے اندر مجھے جوئن کیا میں سب سے پہلے ڈاکٹر فرید احمد پراچے صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا سب سے پہلے تو آرٹیکل 63 اے سے مطلق جو صدارتی ریفنس کے اوپر فیصلہ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے جو پارٹی پالیسی سے انعراف کرے اس کا بنتا ہے کہ وہ اس کا ووٹ بھی شمار نہ کیا جائے اور وہ ناہل بھی تصور ہو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بات یہ ہے کہ باسر 63 ایک بہت ہی اہم ہمارے کانسٹیوشن کا حصہ ہے یہ کوالیٹی بناتا ہے یہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کو سادے کمین کئی چیزیں ہیں یعنی جو کوالیٹ بدقسمتی سے باسر 63 کو ہم نے ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیا متنازے بنا دیا اس پہ صرف اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس کے لیے اطلاق کرانے کے لیے کوئی پراسس نہیں ہے اب یہ جو تریسٹ ہے اہلی کے سلسلے میں تھی اس میں ایک موقع ہو سکتا ہے کہ کیا ایک فرد کو اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنے کی آزادی آئیے نہیں ہے لیکن باہر اللہ ہمارا وہ تریسٹ ہے یہ کہتا ہے پارٹی ڈی سی ان جو ہے وہ پارٹی ڈی سی ان کو کی پابندی کرنی چاہیے اور یہ پابندی نہیں ہوئی ہے اب اس پابندی نہ ہونے میں پھر ساتھ مفادات پیسے کئی چیزیں اس میں آئیں کہ جی اس میں اور یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہوا یعنی اب اس سلسلے میں عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں کئی چیزیں ہیں کلیر ہیں کئی چیزیں ہیں جو ابھی تک جن کو کلیر ہونا ہے جہاں تک اس میں تو عدالت نے یہ کہا کہ جی یعنی کتنی مدت کے لیے نہ اہل ہوتا ہے کیا ساری عمر کے لیے زندگی کانوم سازی کرے گی پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ کہیں جا رہا ہے پارلیمنٹ اس میں کانوم سازی کرے پھر کیا بوٹ شمار ہوگا جو کر چکے ہیں یعنی اس میں تو اس سلسلے میں ابھی یعنی یہ ہے کہ ووٹ شمار جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ کہا ہے لیکن نہیں کب سے ہوگا یہ وہ چیز ہے کیا وہ موثر با ماضی ہوگا تو تفصیلی فیصلے میں ممکن ہے کہ اس کی ڈیٹیلز آجائے ڈیٹیل میں شاید آجائے یا یہ آئندہ کے لیے اگر کوئی یہ ہوگا تو تو یہ بھی بہارلک ہے اب یہ کہ جو تھا کہ جی اس سلسلے کے جتنے بھی اور سوالات ہیں یعنی وہ سارے آتے ہیں لیکن معاملات جو ہیں وہ جس پہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کا موقع کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا بہران یہ پیدا کیا ہے ہمارے سیاستدانوں نے چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے وہ نون کے ہیں یا چاہے وہ کہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ تو پول پھولئیوں میں ہے میں ڈاکسرم اس بہران پہ اور جماعت اسلامی کے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اگلی بریک کے اندر ڈسکس کرتا ہے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح کال لسٹ کے اندر یہ ڈالا تھا کہ اٹھارہ مائی کو اس کا فیصلہ آئے گا لیکن وہ پھر ہٹا دیا گیا وہاں پچیس اہرکان پنجاب اسمبلی کی نا اہلی سے متعلق جو ریفرنس ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چونکہ آپ سابق جوئنٹ سیکٹری میں ہیں سر میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کی روشنی کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلان صاحب پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ 63A جو ہے یہ پہلے تھا آرٹیکل 63 یہ 18 آمنڈمنٹ کے بعد یہ 63A آیا دوزار دس میں 18 آمنڈمنٹ کے بعد اس میں انہوں نے اس کو کلیر کیا کہ پہلے تھا کہ جی وہ ریزائن کرے تو یہ کرے دوبارہ وہ الیکشن رہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ چار یہ تین چار چیزوں کے ہیں کہ بھی وہ کس طرح ڈیفیکشن کس طرح اس کی تصور کی جائے گی ایک ہے جی یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے سوال آتے ہیں یہی سوال آتے ہیں کہ ڈیفیکشن کس طرح سے تصور کی یہی سوال آتے ہیں جس کے تعدے ریفرنس سپیکر نے بھیجا ہے سپیکر کو جی ہوتا ہے دو دن کے اندر اس نے ریفرنس بھیجنا ہے پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کے تیس دن کے اندر پھر اپیل ہو نہیں ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تیس دن میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے اب میں نے بات کہا رہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس پھر ہے جناب پرائیم میریسٹر اور چیم میریسٹر کے لیے پھر ہے فیناس بل میں یہ ڈیفیکشن وہاں ہوتی ہے اچھا وہ جو پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے وہ تو منعرف اور حقین نے تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا تھا وہ اس لیے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ بھی یہ تو 63 ہے کہ زد میں نہیں آتے کہ انہوں نے تو ڈیفیکشن کی ہی نہیں تو اب جو آیا صبحی سمبلی کا ریفرنس جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے بھیجا ہے اس میں تو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اچھا مجھے اس میں یہ بتائیں ووٹ تو کاسٹ ہو گیا لیکن اگر پارٹی ڈیریکشنز نہ ہوں تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں ووٹ کاسٹ کرنے میں وہ یہی پلی لی کہ یہ ہے مسلم لیگ نون نے انہوں نے کہا جی ہمیں پارلیمنٹ پارٹی کی ایک واضح ہدایت نہیں تھی دوسرا انہوں نے پلی لی ہے کہ پرویز علی صاحب اس کے تریکین صاحب کے کینی ریٹ ہی نہیں تھے لہذا ہم اس کے پباند ہی نہیں ہوتے پھر دوسرا تیسری انہوں نے پلی لی ہے کہ پرویز علی صاحب نے لیکشن کا بائی کارڈ کیا تھا پھر ہمارے پاس چائز کیا رہا جاتی تھی تو یہ جو تین پلی ہیں ان کو الیکشن کمیشنل پاکستان کنسیڈر کر سکتا ہے دیکھیں کہ ہر پلی ہوتی ہے وہ کنسیڈر تو ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ آئین سے مطابقت رکھتی ہے یہ مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں یہ تینوں پلیز آئین سے مطابقت نہیں رکھتی آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ دیکھیں جو ووڈ کاسٹ کہتے ہیں جی انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ کہتا ہے کہ ووڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا اب ان کا موقع یہ ہے کہ ہمیں تو پارلیمن کی ہدایت نہیں تھی ہم تو ازاد تھے اپنا ووڈ کاسٹ کرنے میں لہذا ہم ترین سے ٹھیک ہزد میں نہیں آتے دوسرا میرے پاس کوئی پارلیمنی پارٹی کی کوئی واضح ہدایت نہیں تھی اگر اس ارگومنٹ کو الیکشن کمیشنل پاکستان ایڈمیٹ کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ انحراف تو نہ ہوا نا کیونکہ نہ پی ٹی اے کا گینیڈیٹ ہے نہ پارلیمنی پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایات ہیں اور پھر انہوں نے الیکشن کا بائی کارٹ بھی کر دیا تو دے ہیو آل دا آپشنز کہ وہ کسی بھی امیدوار کو پھر جا کر ووٹ کر دیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ترین سٹھ اے پھر بھی لگو ہوتی ہے کہ نہیں لگو ہوتی ہے یہی ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اراکین منحرف تھے یا نہیں منحرف تھے اس فیصلے کو انہوں نے آرٹیکل سترہ کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے کہ آرٹیکل سترہ سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں اور وہ اس صورت کے اندر انحراف کرنا سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمنی جمہوریت کپٹی سے اتار سکتا ہے اپچولی یہ جو فیصلہ ہے انہوں نے پارلیمنی نظام کے تحافظ کے لیے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا پھر تو کل کوئی بھی بندہ آگے وہ دس بیس بندے خریدے گا وہ پارلیمنی نظام کے لیے آئے گا ٹھیک ہو گیا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر حسین جانیہ گردیزی صاحب سے ان کا موقع جانا ہے جی ویلکم بیک ناظرین حسین جانیہ گردیزی صاحب آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کا اس کی روشنی کے اندر اب فواہ چوزی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر بھی حکومت پارک ہو گئی ہے اور سینٹر کے اندر بھی حکومت پارک ہو گئی ہے آپ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں سابق صوبائی وزیر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرد کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر اس کی پارٹی کی طرف سے امیدوار نہیں کھڑا ہوا تو وہ کسی بھی پارٹی کو جا کر ووٹ کر سکے آپ کی اس میں کیا رائے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی میں سن رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ رائے ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے یا اس کے رمضی جو بات کر رہے تھے ایسی صورتحال نہیں ہے اس کے اگر بیک کراؤنڈ میں اگر جائیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل تریسٹھ اے کے بارے میں سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ اس کی وضاحت کرے اور آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا ہی کام ہے اور اس سپریم کورٹ نے اس وقت تشریح کی ہے اور تشریح جو ہوتی ہے وہ بائنگ ہوتی ہے اس پہ آپ کوئی دوسری رائے نہیں دے سکتے جب کسی آرٹیکل کی سپریم کورٹ تشریح کر دے تو جب یہ تشریح آگئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ریفرنس کے مطابق تو یہ اب بائنگ ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی رائے ہے اور بائنگ نہیں ہے یہ جو میں مختلف تفسرے سن رہا تھا اس پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اب یہ تشریح کی کے مطابق جو اس وقت وزیر آدم کا الیکشن ہوا یا وزیر آلہ پنجاب کا الیکشن ہوا ایک تو وزیر آلہ پنجاب کے الیکشن پر پہلے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ تو دھاندری کی ایک ایسی مثال ہے جس کی پانری ماری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی پولیس زبردستی گھسکے تو وہ انہوں نے اپنی مرضی سے الیکشن کرا سر وہ وہ الیکشن کے اوپر وہ جس طرح سے بھی الیکشن ہوا اس کے فریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے گا وہ اس کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو اب یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایمٹی ایس نے وٹ دیا ہے وہ ووٹ اس کاؤنٹ میں شامل نہیں ہوں گے ان کو نکالا جائے ٹھیک ہوگا سر مجھے مجھے آگے نمبر دو جو آپ نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کا میمبر کیریڈیٹ نہ ہو تو پھر میمبر کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ دے سکتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ پارٹیز جب فیصلہ کرتی ہیں تو ان پارٹیز کا فیصلہ جو ہے پارٹی لیڈرشپ کا وہ بائننگ بن جاتا ہے اور فیصلے کے مطابق ووٹ دے چاہے پی ٹی آئی کوئی پی ٹی آئی کے میمبر کو کینیڈیٹ بنائے ٹھیک ہو گیا یا کوئی بھی کینیڈیٹ ہو تو ان کے اوپر باؤنڈ ہے میمبر کے اوپر کے وہ پارٹی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے ان کو ووٹ کرنا جو ہے وہ بائننگ تھی اور بائننگ ہے اس لیے جتنوں کو نے بھی وہ ووٹ کیا ہے حمزہ شہباز کو وہ نہ صرف نہ اہل ہو جائیں گے بلکہ ان کے ووٹ جو کاؤنٹ ہوئے تھے وہ بھی نہیں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہو گیا سر مجھے آگے بڑھنے دیں میں ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا سر ملک میں جو مجودہ صورتحال ہے سر اس میں سے اس کا کیا آپ بھی سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا تو افیشل موقف ہے کہ مجودہ معاشی بدحالی کا ایک یہ علاج ہے کہ آپ نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں مجودہ حکومت بھی کنفیون کا شکار نظر آ رہی ہے آپ کی جماعت اسلامی کی کیا رائے ہے مجودہ حالات کا جو ایک حل ہے مجودہ مسائل کا وہ کیا انتخابات ہی ہیں انتخابات ہی حل ہوتے ہیں اور ایک ترم پوری کر کے جب اگلی حکومت سے جانا ہے تو اس نے عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے اس نے اپنے پانچ سالوں کا حساب دینا ہے بدقسمتی سے یہاں یعنی وہ عرصہ پورا نہیں ہوا اور درمیان میں ایک دوسری حکومت یعنی اپوزیشن حکومت بن گئی حکومت اپوزیشن بن گئی اور حکومت نے جو اپوزیشن بنی اس نے اپوزیشن نہیں کی اس نے یعنی حالکہ پارلیمنٹ میں ان کی بڑی تعداد ہے وہ اپوزیشن کر سکتے تھے انہوں نے اپوزیشن کے بجائے سڑکوں کا راستہ اختیار کیا میں یعنی جماعت اسلامی کی طرف سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا امام کو مہنگائی کی بات نہ وہ کرتے ہیں جنہیں نے چار سال حکومت کی پونے چار سال وہ نہیں گم دیتے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور نہ وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے نام پر ایک چارشیٹ جاری کی اور اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے اور آج اختیار ان کے پاس میں ہے انہوں نے بھی عوام کو چھوڑ دیا نہیں کیا دو ماہ میں وہ کیا کرتے ہیں نہیں سوال یہ ہے کہ یہ دو ماہ ان کے سامنے تھے نہ تو جب آپ اختیار ایک لے رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں آپ سارے آپ نے بوٹ دیا ہے آپ نے خود اختیار کیا ہے اس صورتحال کو تو اب آپ اس کا گلہ کسی اور سے تو نہیں کر سکتے جس نے حکومت اڈاپٹ کر لی حکومت حاصل کر لی اب وہی ہر معاملے کی ذمہ دار آپ یہ سمجھتے ہیں مطلب چار سال میں جو پی ٹی اے کی پرفارمنس رہی ہے اگر وہ پرفارمنس تو نل ہے نا پرفارمنس میں کچھ بھی نہیں ہے اگر کچھ ہوتی تو آج جلسوں میں بیان ہوتی آج جلسوں کے اندر امریکہ تو بیان ہو رہا ہے قومی غیرت تو بیان ہو رہی ہے لیکن چار سال آپ نے کیا کیا ہے اس کا تو ایک لفظ بھی نہیں آ رہا کسی نے کسی جلسے میں یہ سنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدل دی تقدیر بدل دی وہ تو اب آئندہ کی بات کر رہے ہیں یہی معاملہ ان کا ہے کہ اگر یہ لاجک پیچھے چل رہی تھی کہ جی آپ کی وجہ سے ہم ہماری کار کردگی کوئی نہیں ہے تو آج جو آئے ہیں وہ بھی یہی لاجک تو دک صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنی پرفارمس نہ دکھا کر جو ان کے حصے کا گن تھا وہ نئی حکومت نے اپنے حصے میں لے لیا بلکل بلکل یعنی انہوں نے تو یعنی ایک ایسے ٹریپ میں آ گئے کہ جو ایک ظالم تھے یعنی عوام کی نظر میں وہ مظلوم بن گئے اور جو اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہم پوزیشن کر رہے ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے پاس سمجھ رہے تھے عمران خان صاحب ایک سیسی چال چل رہے ہیں ہم امریکہ مرداباد کا نعرہ لگا کر اور امریکہ مرداباد کا نعرہ اس ملک کے اندر ہمیشہ سے بکتا ہے خان صاحب بھی اس کو بیچ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے اس میں صداقت ہے یا نہیں اور یہ عوام اڈاپٹ کر یہ اس بیانیے کو دیکھیں نا یہ کون سا بیانیاں ہے کہ آپ نے امریکہ کو جو ہے وہ پورا فسیلیٹیٹ کیا آپ نے کشمیر بیچ دیا امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے جو ہے سٹیٹ بینک کو آئی ایم اپ کے حوالے کر دیا یہ کون سا نعرہ ہم نے لگایا تھا گو امریکہ گو ہم اقتدار میں نہیں تھے ہم سڑکوں شرعوں پہ تھے ہم نے امریکی اڈوں کے خلاف امریکی اڈوں کے باہر اعتجاج کیا تھا ہم نے ڈراؤن عملوں کے خلاف اسیمبلیوں سے استیفے دیئے تھے ہم نے بہت کچھ بھگتا ہے تو مطلب مخالفت تو وہ ہوتی ہے آپ جو ہیں وہ ایک سارا کچھ ان کو فسیلیٹیٹ کر کے آج اگلے الیکشن کے لیے آپ ایک نعرہ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں بڑھ سب میں حسین جانیہ گردیس صاحب سر سیاسی نعرہ ہے امریکہ مرداباد بکتا ہے آپ بھی بیچ رہے ہیں آپ کے پاس پرفارمس نہیں ہے سیاسی جلسوں کے اندر آج آپ کو اپنی پرفارمس چار سال کی بیان کرنی چاہیے تھی نہ کہ امریکہ کی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانا چاہیے تھا یہ سازش ہے یا مداخلت اس سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرفارمس کے اوپر آج عوام کو بتانا چاہیے تھا وہ نہیں بتا پا رہے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ناکام حکومت کر کے گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ اپنی جگہ پہ ہے اور یہ نعرہ چونکہ ایک دھمکی دی گئی جس کو اب تو ہمارے مخالف وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو تسلیم کی ہے کہ دھمکی دی گئی تھی اور اس کے دنیا تے یہ بات کی جا رہی ہے کہ سر وہ ایک روٹین کی کیبل تھی سر قومی سلامتی کمیتی واظیہ گھرد کہ چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی قومی سلامتی کمیٹی واضح کیا چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی وہ ایک روٹین کی کیبل تھی اور وہ روٹین کی کیبل پاکستان کو نہیں بلکہ تمام سفارتکار جو ہیں اپنے اپنے ملکوں کو لکھتے رہتے ہیں روٹین کی کیبل ہوتی ہیں یہ قومی سلامتی نے یہ نہیں کہا کہ وہ روٹین کی کیبل تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دمکی آمیز گفتگو کی گئی تھی اور اس کی دو بار انہوں نے قومی سلامتی کانسل نے تصدیق کی ہے اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی تقریر میں اس بات کو تصمیم کیا ہے کہ پاکستان کو دمکی دی گئی تھی سازش نہیں تھی دمکی تھی اچھا دمکی جب دی گئی اور اس دمکی کے نتیجے میں جس بات کی دمکی دی گئی وہ عملی طور پر وہ سامنے آ گئی تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ سازش نہیں تھی اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پرفارمنٹ کی بات کرتے تو اب ذرا غور سے سن لیجئے گا میری بات جب پی ٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی جو تھی وہ دو سو پچانویں ارب ڈالر تھی جو آج جب پی ٹی کی حکومت گئی ہے تو ساڑھے تین سو ارب ڈالر ہے پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی پاکستان کی ایکسپورٹ جب پی ٹی کی حکومت آئی تھی تو بائیس ارب ڈالر پہ کئی سالوں سے پھزی ہوئی تھی جو اس وقت تین سو ارب ڈالر پہ پی ٹی کی حکومت جب گئی ہے تو پہنچ چکی ہے اور جب پی ٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت آپ کا کرنٹ اکاونٹ ڈی فیزٹ جو تھا وہ انیس ارب ڈالر پہ تھا جو اس وقت بارہ ارب ڈالر پہ ہے پی ٹی کی حکومت جب آئی تھی اس وقت پاکستان کے ہوراں ڈی ریزروز جو ہے وہ چودہ ارب ڈالر پہ اور جب حکومت گئی ہے تو اس وقت اچھا سر یہ آپ جو ڈیٹا بتا رہے ہیں میں اس کو سر میں سر میں سر میں میں اس ڈیٹا کو آپ جو آپ ڈیٹا بتا رہے ہیں میں اس ڈیٹا کو نگیٹ نہیں کرتا لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے دودھ اور شہد کی نیریں بہائی ہیں تو پبلکلی بتائیں نا عوام کو بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک کروڑ نوکریاں دے دی آپ نے پچاس لاکھ گھر تعمیر کر دیئے آپ نے ہر ظلے کے اندر یونیورسٹی بنا دی آپ نے پاکستان کے اندر صحت کے نظام کو بہتر کر دیا ہم نے یہ بہتری کیا ہے اور اس بہتری کو آپ جیسے نہیں ڈاکٹر ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے سر ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس پرفارمنس کو پبلکلی بیان کریں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ آپ نے پرفارم کیا ہے جی ہم بیان کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوائے ایک دو چینلز کے باقی چینلز یہ باتیں آگے کنویری کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا سر چینلز پر نہ ڈالے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ گلی 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 محلے محلے میں کورنر میٹنگز کر رہے ہیں آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں شہر شہر وہاں پر بیان کریں کوئی بہداروں میں نہیں جا رہا ٹھیک ہو گیا سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں تنویر عزیابر صاحب سے گفت کوک آگے بڑھاؤں گا میں ساتھ بھائی جی ویلکم بیک ناظرین تنویر عزیابر صاحب سر پنجاب اسمبلی کے اندر آپ اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں حمزہ شہباد صاحب اس فیصلے کی روشنے میں ممکنہ طور پر ناہل ہو سکتے ہیں اگر وہ ناہل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہ پچیس لوگ فارق سمجھے جائیں گے نئے الیکشن ہوں گے پرویز علی صاحب بھی میدان میں ہوں گے دوبارہ حمزہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں پھر جو سیٹیں کم ہو جائیں گے اس کی بنیاد پر بات آگے بڑھے گی اس کے قانونی ذرا پہلو کیوں پروشنگ ڈالیے گا یہ ہے کہ ان کیس اگر یہ شبیس نکال دیے جائیں تو اس کے بعد جو خوص بنتا ہے اس میں دوبارہ الیکشن ہوگا اور اس میں مجودہ تعداد جو رہ جائے گی اس میں اس کے مطابق جو خسریتہ سمپل احسل کرے گا یعنی کہ حمزہ صاحب پھر واپس آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر یعنی کہ پچیس تو یہ پی ٹی کے لوگ ہیں جو فارق ہوں گے ٹھیک ہو گیا ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتی ہیں تو ان کی جگہ پر جو مناورٹیز کے لوگ ہیں اور رزارف سیٹوں پہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو لسٹ میں موجود ہیں ان کی تو کلوز لسٹ میں وہ آٹومیٹک وہ ممبر بان جائیں گے اچھا تو وہ تو تین چار لوگ اور بڑھ جائیں گے یعنی کہ وہ پچیس لوگ جو آرہ کی جو مدرے پہ ہیں اگر الیکشن کمیشن ان کو ڈی سیٹ کرتا ہے اگر ڈی سیٹ کرتا ہے تو رزارف سیٹ کے پچیس لوگ اوپر آ جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں رزارف کے سارے پچیس نہیں ہیں اچھا اگر ان میں سے ہوتے ہیں اگر ان میں سے ہیں اگر ان میں سے ہیں میرے تین ہیں تین ہیں صرف وہ آسکتے ہیں دو مناورٹیز ایک وومن ٹھیک ہو گیا ہاں جی عزمہ کاردار صاحب آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میں اس پہ آتا ہوں پھر میں اسی کے اوپر قانونی راہے جو ہے وہ حسین جانیہ گردیز صاحب سے پوچھوں گا میں ڈاکٹر فرید پایچ صاحب اب جماعت اسلامی اس سارے محول کے اندر کہاں کھڑی ہے جماعت اسلامی اگر سمجھتی ہے کہ مسائل کا حال انتخابات ہی ہیں تو کیوں نہیں اس کے لیے ایک مومنٹم کریئٹ کیا جا رہا کیوں نہیں گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا کمیل ملاقاتیں کی جا رہی ہیں صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اب ایسے لوگوں کا آنا آگے ضروری ہے جو ملک کو مشکل سے نکال سکے نہ کہ مزید مشکل کے اندر جکلہ جائے یہ بلکل صحیح ہے جی ہمارا جو اس وقت پروگرام ہے اس میں ایک تو یہی ہے کہ ملک میں انتخابات انتخابی اصلاحات کے ساتھ انتخابات یعنی زرداری صاحب کے موقع کے ساتھ کنے جتنی ممکنا ہے نہیں مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے تو ایک چارٹر دیا ہوا ہے ہم نے سینٹ میں جمع کر آیا ہوا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو کیا ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے جلدی کروانے ہیں انتخاب تب بھی جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایسے غیر شفاف انتخابات ہوں جن پر کسی کا اعتماد نہ ہو تو جلدی کے جواز موجود ہے آپ جو ہے اگر یہ قومی بہران سے نکالنے کے لیے انتخاب یہ ایک راستہ نکلتا ہے تو جو ہلکا بنیاں ہیں تو وہ تو فاتح وغیرہ کے علاقے کی ہیں وہ مردم شماری اگر ایک تبہ پینڈنگ کر دی جاتی ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے الیکشن لیکن نے الیکشن کمیشن کو با اختیار کر کے انتظامیہ کو الیکشن کمیشن کے تحت کر کے جو کچھ بھی اصلاحات جو پارلیمانی پارٹیوں نے مل کر کی تھی ان پہ تو ایک تو یہ ہے اور اس کے لیے ہم کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا ذابطہ اخلاق ہے یعنی میسا کے ذابطہ اخلاق ہے کہ جو کچھ اس وقت ماحول بن گیا ہے یہ تو ماحول خانہ جنگی کا ہے یہ ماحول جو ہے اس کے اندر انتخابات ہوں اگر یہی ماحول رہے گالم گلوچ کا اور گریبان پکڑنے کا اور اندہ دھند اعتماد کرنے کا اور کسی کی جو بات چھوٹ ہو اس کو سج سمجھ لے کا تو پھر تو انتخابات جو ہیں وہ ایک ایسے راستے پہ چلے جائیں گے جو ملک کو اور دلدل میں کھسا رہے ہیں اس لیے ہم دوسرا یہ کوشش ہماری ہوگی کہ ہم سب جماعتوں کو لے آئیں کہ پھر خدا کے لیے انتخاب لڑو جو جیت جائے وہ ہو لیکن یہ تو نہ کرو اور پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ یہ پارلیمان اپنی مدد پوری کرنے کی طرف جا رہی ہے اس کا وقت پورا ہونے جا رہا ہے سال کے بعد تقریباً الیکشن ہو جائیں گے تو اس سے پہلے یہ کنفیجن پیدا کرنا کہ لانگ ٹرم پالیسز اپنائی جائیں یا نہ اپنائی جائیں کیونکہ اس کی ایک سیاسی قیمت ہوگی تو یہ بڑا جو ہے اس کے اوپر موجودہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا میں حسین جہانیے گردیس صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے یہ جانا چاہوں گا گردیس صاحب کہ ایک تو پنجاب اسمبلی کی نئی بننے والی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی پرڈکشن کیا ہے کہ صورتحال کس طرف جائے گی اب سی ایم پنجاب کا مستقبل کیا ہوگا دوسرا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے یہ جو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسٹیبلیشمنٹ کو یہ صورتحال آپ لوگوں نے کیوں اڈاپٹ کی اس سے آپ لوگ کیا مقاصد اچیب کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو بقاعدہ طور پر پرویز علی صاحب نے بھی ہدایت کی ہے کہ خدا رہاپنے مخالفین کے اوپر تو تنقید کریں لیکن فوج کو اس معاملے کے اندر مت دکھے لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی فوج کو اس معاملے میں بلکل نہیں دکھے رہی ہے کھیچ رہی اور نہ ہی پی ٹی آئی فوج کو ہٹ کریں سر آج ہی شیری مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں کورنر مت کیا جائے صاحب کی سٹیٹمنٹ کے انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی سے زیادہ اہم فوج ہے اور فوج کی اہمیت پاکستان کے لیے بہت زیادہ آیا پاکستان کا بقا اس سے لینکٹ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پنجاب کی موجودہ صورتحال پہ بات کر رہے تھے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے ابھی آپ سپیشل سیٹس کا جو ذکر کر رہے تھے اس وقت یہ جو پچیس لوگ ہیں ان میں پانچ لوگ ایسے ہیں جو سپیشل سیٹس پہ تھے ان میں تین خواتین ہیں اور دو جی ایک تو آپ کے ثابت سبائی وزیر بھی ہیں اقلیتی امور کے ثابت سبائی وزیر ہے اقلیتی امور کے اور ایک اور کرسچن محمد ہے جنہوں نے حمدہ شہباز صاحب کو گوٹ دیا ہے اور اس کے علاوہ تین خواتین ہیں عظمہ کاندار آئیشہ چودری اور ایک بورے والے پاک پتن سے جو ایم پی اے خاتون ان کا نام میرے دین میں نہیں آ رہا میں سر آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا بنے گی اگر اگر منہر فرقین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت وان سکسٹی نائن ممبرز ہیں انہوں نے ایک سو ووٹ لیا تھے اور ان میں سے پچیس نکل جائے تو باقی ایک سو اکتر ووٹ ان کے پاس بچتے ہیں اور ان کی ٹوٹل سٹنٹ ایک سو اکتر ہوگی اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی ملا کے سٹنٹ ایک سو پچھتر ووٹ پہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہو گیا اور اس صورت کے اندر اور اس صورت کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ کا سی ایم آ جائے گا میں اگلی صورتحال آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جب ری الیکشن ہوگا اور کوئی بھی کینی ڈیٹ ایک سو چیاسی ووٹ حسن نہیں کر سکے گا تو پھر الیکشن کا ری راند ہوگا وہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا اور ری راند میں سمپل مجورٹی پہ فیصلہ ہوگا جی آپ آخر میں کیا کہنا چاہتا تھا وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا تھا سینسس کے والے سے وہ سینسس کا اتنا ہی ہے کہ جو فاتا کی سیٹے تھی نا پہلے بارہ اب وہ اس کا کوٹا انہوں نے مقرد کیا الیکشن کمیشن نے عبادی کا سات لکھ اسی ازار پہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہوگی وہ اب چھے سیٹیں فاتا کی کم ہو جائیں گی اب یہ ری نمبرنگ ہوگی ری نمبرنگ ہوگی بلکل ٹھیک آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ انہازین نے اپنے پروگرام دیکھا مجھے اجازت دیجئے آپ سے نیکس پک نیم پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کلی اللہ حافظ